رسول اللہ علیہ وسلم نصبوں کے اندر بھیجا گیا ہوں یہاں تک کہ اب میں جس زمانے میں ہوں اس زمانے کے سب سے پاکیزہ نصب میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے دوستو بہت عرصہ سے دل میں ایک خیال یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو سیرت کے بارے میں معلومات نہیں ہیں حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کے بارے میں آپ کی زندگی کا کم از کم ایک مختصر خاکا تفصیلات کا علم نہ بھی ہو کم از کم ایک مختصر خاکا حضور علیہ السلام کی ولادت عام الفیل کی اہمیت حضور علیہ السلام کی نبوت نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں کتنا وقت گزارا اس میں اہم ہم کون سے واقعات ہوئے پھر مدینہ منورہ کب تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ میں کون کون سے اہم واقعات ہوئے اور ان کی ترتیب کیا ہے کم از کم اتنا تو ایک امتی کو معلوم ہونا چاہیے حضور علیہ السلام کے بارے میں اور ہمارے یہاں اس بارے میں بے حد سستی ہے کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو سنا کہ اس طرح بھی کہہ رہے تھے کہ جی غزوہ بدر کے موقع پہ حضور علیہ السلام غلاف کعبہ پکڑ کے دعائیں مانگ رہے تھے اب کہاں بدر کہاں مکہ مکرمہ انہوں نے مقامات کوئی اس طرح خلط ملت کر رکھا ہے ان کو یہی اندازہ نہیں ہے کہ بدر اور جگہ ہے مکہ مکرمہ اور جگہ ہے واقعات کی ترتیب کا علم نہیں ہے کہ کون سا واقعہ یا اس طرح کر رہے ہوتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں ہماری جو اپنی ذاتی ترجیحات ہیں ان کے لیے ہم معلومات کا بھنڈار کھڑا کر دیتے ہیں ہمارے نوجوان آج کل جو سیاسی لوگوں کو فالو کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ ان سے پوچھ لیجئے وہ آپ کو بتائیں گے وہ کب پیدا ہوا اس نے اپنا یہ لائف کب شروع کی اس کے بعد اس نے اپنا کیریئر کیسے سٹارٹ کی آگے تک کیا ہوا ان کو سب پتا ہے جو لوگ کھلاڑیوں کے فین ہیں اور قطع نظر اس کے کہ وہ کھلاڑی مسلمان ہیں غیر مسلم وہ لوگ ان کی پوری ہسٹری جانتے ہیں وہ کب پیدا ہوا کہاں پیدا ہوا پہلا میچ کب کھیلا کس کے خلاف کھیلا پوری زندگی میں کس طرح کس طرح انہوں نے کامیابی آسل سب پتا ہے اگر نہیں پتا تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں نہیں پتا وہ جن کے بارے میں جن کی محبت کو عین ایمان قرار دیا گیا اس وقت تک ایمان ہے ہی نہیں جب تک کائنات میں سب سے زیادہ محبت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو جائے اور جو ہمارے آمال ہیں وہی اکثر مختلف ہیں جن کے ہم نام نہاد فینز بنے ہوئے ہیں ان لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ فلان شخص ہم سے محبت کرتا ہے اور ان لوگوں کو ہماری زندگی سے ہماری آخرت سے کوئی سروکار نہیں ہے اور ہمارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے طائف میں میرے اور آپ کے لئے پتھر کھائے انہوں نے اہد میں اپنے دندان مبارک شہید کرائے زندگی میں میرا ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام کا ایک آنسو اتنا قیمتی ہے کہ پوری کائنات جناب ابو بکر سے لے کے قیامت تک آنے والے تمام لوگ ساری زندگی آنسو بہاتے نہیں حضور علیہ السلام کے ایک آنسو کا مقابلہ نہیں ہے اور وہ اس امت کے لئے آنسو بہاتے چلے گئے اور ہمیں حضور علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تو دوستو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا انہوں نے اپنی زندگی میں ہمارے لئے کیا کچھ کیا ہے ایک مختصر خاکہ ہمارے سامنے حضور کی زندگی کا ضرور ہونا چاہیے اس حوالے سے بہت سارے دوستوں نے بارہا یہ مشورہ دیا کہ تاریخی اختلافات سے ہٹ کے کہ فلا مورخ نے کیا لکھا فلا نے کیا لکھا بس مختصرا حضور علیہ السلام کی زندگی کو کچھ نہ کچھ بیان کیا جائے تاکہ ہمارے نوجوانوں کے بارے میں ان کو حضور علیہ السلام کے بارے میں مختصر معلومات ہو جائیں تو آج اس حوالے سے ہم پہلا سیشن اپنا شروع کر رہے ہیں یہ پہلا پروگرام ہے ہمارا حضور علیہ السلام کی زندگی کے متعلقہ کہ ہم سیرت کے حوالے سے گویا یہ پہلی قسط ہے اور اس میں ہم حضور علیہ السلام کے پاکیزہ نصب کے بارے میں چند باتیں کریں ایک ہے حضور علیہ السلام کے نصب کو یاد کرنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد منافو پر تک جیسے بعض خطبہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں ظاہرہ وہ ہر بندے کا کام نہیں ہے تو نصب کی پاکیزگی کا علم حضور علیہ السلام کا نصب کتنا منزہ کتنا مبارک اور کتنا پاک ہے اتنا کم از کم ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے اور حضور علیہ السلام نے اپنے نصب کی پاکیزگی کو بیان کیا ہے حضور نے فرمایا اور حضور نے فرمایا بنو حاشم میں سے اللہ رب العزت نے مجھے چنا جناب جبرائیل بیان کرتے ہیں میں پوری دنیا پھرا ہوں پوری دنیا کے نصبوں کی فطرت میں نے کھنگالی ہے بنو حاشم سے زیادہ پاکیزہ فطرت اور پاکیزہ نصب میں نے کسی کا نہیں دیکھا اور قرآن کریم میں لقد جاکم رسول من انفسکم حضرت ابن عباس اس کو انفسکم پڑھتے تھے انفسکم انفس کا معنی ہے منزہ اور پاکیزہ کائنات کا سب سے منزہ اور پاکیزہ نصب ہمارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دیا اور خود حضور علیہ السلام اپنے نصب کے معاملے میں بہت محتاط تھے حضرت حسان بن ثابت رضیہ جب مشرقین حضور علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ اشعار پڑے تو حضرت حسان نے اجازت لیا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں بھی ان کے بارے میں اشعار پڑھوں ان کے حجب کروں تو چونکہ عام طور پہ عرب حجب میں کسی کے نصب کو نشانہ بناتے تھے تو حضور نے فوراں پوچھا وہ کیفہ بھی نصب ہی تم ان کے بارے میں جو اشعار پڑھو گے تو ان کا نصب اور میرا نصب وہ ظاہرہ وہ میرے رشتہ دار ہے تو میرے نصب کا کیا ہوگا یہاں بھی حضور علیہ السلام نے اپنے نصب کا بہت خیال رکھا اور اپنے تو اپنے بیگانے بھی حضور علیہ السلام کے نصب کے بارے میں ہمیشہ معتارف رہتے تھے جب صلح حدیبیہ ہوا تو اس کے بعد جنگ بندی ہو گئی یہ معاہدہ ہو گیا کہ دس سال تک جنگ نہیں کریں گے آپس میں جو مرضی مسلمان آئیں جائیں کفار وہاں آئیں جائیں کوئی مسئلہ نہیں تو اس دوران حضور علیہ السلام نے ملوک و سلاتین کو خط لکھے جب حضور علیہ السلام کا وہ مبارک خط ہرقل کے پاس پہنچا تو ہرقل نے کہا جس علاقے کے یہ آدمی ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کی اس علاقے کا کوئی آدمی اگر ہے تو اس کو بلاؤ تو ابو سفیان وہاں موجود تھے تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے اب ابو سفیان کی صورتحال یہ ہے کہ ادھر مسلمانوں کی لشکر کی قیادت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور کفار کے لشکر کی قیادت اس وقت تک ابو سفیان کر رہے ہیں مدد مقابل ان کو بلائیا گیا اور بہت سارے سوالات ہم موقع ملا تو اپنے وقت پہ ان سوالات پہ بات کریں گے وہ ہرقل نے حضور علیہ السلام کے بارے میں ابو سفیان سے سب سے بڑے اس وقت جو حضور کے مخالف تھے ان سے کیے ایک سوال کیا وَكَيْفَ نَسَبُهُ فِيْكُمْ ان کا نصب کیسا ہے تمہارے اندر انہوں نے کہا وَفِيْنَ ذُو نَسَبٍ وہ ہمارے اندر بہت عالی نصب ہیں اور اس کے بعد ہرقل کا جواب شنی ہے ہرقل کہتا قَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِيْ أَحْسَابِ قَوْمِهَا رسولوں کی حالت یہی ہے کہ وہ اپنی قوم کے سب سے اعلی نصب میں بھیجے جاتے ہیں تو دوستو حضور علیہ السلام کا یہ نصب حضور علیہ السلام سے لے کے جنابِ آدم علیہ السلام تک ایک پاکیزہ نصب حضور نے خود فرمایا خرجتو من نکاحن ولم اخرج من صفاحن میں اپنے ہر زمانے میں میرے اباؤ اجداد آدم علیہ السلام تک ہر زمانے میں حضور نے فرمایا وہ نکاح جو اس دور کی شریعت کا نکاح ہوتا تھا اس کے مطابق ہمارا نصب وجود میں آیا ہے اور حضور نے فرمایا مِلَّدُن آدَمَ إِلَاءً وَلَدَنِي أَبِي وَأُمِي آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک تمام کے تمام نصب کے افراد وہ نکاح کے ذریعہ سے وجود میں آئے تو دوستو حضور علیہ السلام سے بے پناہ محبت آئیے ہمارا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس کا بنیادی مقصد ہے کہ ہم جب حضور کو پڑھیں گے حضور علیہ السلام نے اس امت کے لئے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں جو مسائب برداشت کی ہیں جو زندگی گزاری ہے جب امتی اس زندگی کو اس پاکیزہ اور مبارک زندگی کو پڑھے تو اس کو حضور علیہ السلام سے محبت ہو یہ لازمی نتیجہ ہے اور جب محبت ہوتی ہے تو اتباع کا جذبہ ہوتا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی اتباع کریں جنہوں نے ہمارے لئے اتنی قربانیاں جن کی راتیں اس امت کے لئے روتے گزر گئی جن کے دن اس امت کے لئے پتھر کھاتے ہوئے گزر گئے ان کے بارے میں ہمارے دل میں اتباع کا جذبہ ہونا چاہئے محبت محبت کا لازمی نتیجہ ہے اتباع تو ہم یہ ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو قسط وار ہم چلائیں گے یہ سلسلہ بہت اہم اور ضروری ہے اور اس بارے میں ہم انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ آگے حضور علیہ السلام کے نسب کے جو ابتدائی لوگ ہیں جناب عبداللہ جناب عبد المطلب جناب عاشم جناب عبد مناف ان کے بارے میں کچھ کچھ ابتدائی باتیں کر کے پھر سیرت کا بقائدہ اللہ تعالی حضور علیہ السلام کی کامل محبت اور اس کے نتیجے میں کامل اتباع نصیب فرمائے وآخر دوانان الحمدللہ رب العالمين